بڑے افسوس کی بات یہاں پر ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب ارے بھائی آپ کے آبا ازداد جو ہے وہ سرزمین دکھن کے لیے اپنا خون اور پسینہ دیا سو ہے آپ بتائیے آپ جس آج جو کرسی پہ بھٹے ہوئے ہیں اسد الدین اویسی یہ کرسی پہ کبھی خاسم رزوی صاحب بحیثیت منجلیس کے صدر تھے کبھی خائدہ ملت نواب بہدر یار جنگل ارحمہ یہ کرسی پہ تھے آپ کے والد سلطان صلی اللہؑ ویسی آپ کے دادا فخر ملت عبدالوہد ویسی تھے کیا بتلاو کبھی سالح ملت کے دور میں لیبریشن ڈے بل کر 17 سپٹیمبر کو منایا گیا کیا بتاؤ کبھی عبدالوہد ویسی کے دور میں لیبریشن ڈے بل کر 17 سپٹیمبر کو منایا گیا کیا کبھی بہدر یار جنگ کے دور میں یہ منایا گیا آپ کیسے منجلس کے صدر ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے اغیار کی بات سن کر آپ اغیار کو خوش کرنے کے لیے ان فرخہ پرست طاقتوں کو آپ خوش کرنے کے لیے سترہ سپٹمبر کے دن آپ ایک جلوس نکال رہے ہیں ماسرپ ٹینک سے لے کر نامبلی درگا سے لے کر ماسرپ ٹینک تک ایک جلوس نکال آ جا رہا ہے بڑے حیرت کی بات ہے شوداؤں کے اوپر آپ خوشی منا رہے ہیں جن کی عزتیں لوٹی گئی ان کے اوپر آپ خوشی منا رہے ہیں بڑے شرم کی بات ہے منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر ہونے کے ناتے شرم کی بات ہے یہ آپ کے لیے آپ جو انٹرگریشن ڈے منا رہے ہیں آن پارویٹ بی آر ایس پارٹی آپ بی آر ایس کے اختیار پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ہندو توہ تنظیموں کو خوش کرنے کے لیے یہ منایا جا رہا ہے دم ہے تم میں اگر اصدد دنوں ایسی تو تم اس دن کو جو ہے یقیناً یوم شہیدہ بول کر مناو آپ سترہ سپٹمبر کو یوم شہیدوں کا دن بول کر منایئے آپ آپ میں دم ہے تو چالیس ہزار مسلمانوں کو جن کو مارا گیا جو بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا جن کی جائزاتوں کو لوٹا گیا وہ دن بلیک ڈے بول کر آپ مناو آپ میں اگر دم ہے تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں بے ایسیت منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر لیکن آپ میں دم نہیں ہے کہ آپ فرخہ پرست طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر بات کرنے میں منجلی سے کی خیادت فیل ہو گئی ہے کھوکلی ہے منجلی سے کی خیادت بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر یہ کوئی سترہ سپٹمبر کے دن کو اگر یہ لیبریشن ڈے انٹیگریشن ڈے منا رہے ہیں تو میں آپ کو پھر واضح کر رہا ہوں کہ میر عثمان علی خان مان گئے تھے کہ ہیدر آباد کو یونین ٹیریٹری میں منانے کے لیے اس کے بعد میں پھر کیوں یہ ہوا بتائیا جب ایک باشا یہ بول دیا کہ میں یونین انڈین یونین کا حصہ ہوں اور وہ انڈین یونین میں مرج ہو گئی ہے ہیدر آباد انڈین یونین میں مرج ہو گیا اس کے بعد میں تقریباً تین سے چار مہینے تک پولیس ایکشن ملیٹری ایکشن آپریشن پولو نہ جانے کیا کیا ہوتے رہا چالیس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسد الدین ویسی چالیس ہزار مسلمانوں کی شہادت پر جشن منا رہے ہیں سترہ سپٹمبر کے دن کسی آر تو ہیں ٹھیک ہے کسی آر تو منائیں گے آج نیشنل انٹیگریشن ہو سکتا کل کسی آر کی پارٹی بی آر ایس اس کو لیبریشن ڈے بھی منائی جا سکتا ہے جاؤ جا کے دیکھو گلورگا جو مرٹ فڈا کا جو ریجن ہے وہاں پر جا کے کوئی بڑے بزرگ مسلمان ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا سترہ سپٹمبر تیرہ سپٹمبر سے لے کے سترہ سپٹمبر تک تمہارے اوپر کیا ظلمہ کوئی بستیوں میں اگر بڑے بڑے لوگ ہیں جو پولیس ایکشن دیکھے ہیں ان سے پوچھئے میں کئے بڑے بڑے بزرگوں سے بات کرنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارے محلے میں بھی کئی بیدر سے کئی لوگ جو ہے یہاں پر بستے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو ہے گھر سے آنکے کپڑے تک ہم کو نہیں پیننے دی ہمارے ساتھ یہ ظلمہ خاندانوں کے خاندانوں کو کڑ دیا گیا خاندان گھروں کو جلا دیا گیا اپنی ماں بہنے بچنے کے لیے بولیوں میں کھوٹ گیا عزتوں کو بچانے کے لیے اور اس دن کو آپ جشن منا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بیان میں دے رہا ہوں کہ چالیس ہزار شہدائوں کو یاد کرنے کا دن ہے وہ چالیس ہزار شہدائوں کو یاد کرنے کا دن ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام اہل اسلام سے تمام مسلمانوں سے اور سکولر ہندووں سے کہ اس دن جو ہے جو بھی مسلمان ہیں دو رکعت نماز پڑھئے ان شہدائوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرئے اور آئندہ ایسا کوئی دن ہمارے اوپر نہ آئیں اس کے لیے آپ دعا کرئے یار زندہ